اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جارہوں جس کا کافی عفصے سے سرکاری ملازمین انتظار کر رہے تھے آخر کار وہ دن آنے والا ہے کل جمعہ کا دن سرکاری ملازمین کے لیے اگلے سال کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا کیونکہ مالی سال دوزار بیس اکیس شروع ہونے والا ہے اور اس حوالے سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے کل فیصلہ ہوگا کہ ان کی تنخواں اور پینشنر میں کتنا اضافہ کیا جائے گا کافی عرصے سے سرکاری ملازمین انتظار کر رہے ہیں دیکھیں اب اس انتظار کے حوالے سے حکومت کیا کرتی ہے اور کتنا پیکچت دے گی سرکاری ملازمین کو حکومت مالی سال دوہزار بیس اکیس کے لیے وفا کی بجٹ کل جمعہ کو پارلیمنٹ میں پیش کرے گی توقع ہے کہ وفا کی وزیر سنت و پیداوار حماد اذر وفا کی بجٹ پیش کریں گے نئے مالی سال میں ریونیو کا حدب چار ہزار نو سو پچاس ارب روپے مقرر کیا جائے گا وائرس کے عالم گیر وفا سے بچنے کے لیے پہنچنے والے نقصانات اور مشکلات کو مدد نظر رکھتے ہوئے نئے وفا کی بجٹ میں ریلیف اقترابات کا اعلان متوقع ہے جس سے ملک میں کاروبار اور سنتوں کا پیہ دوبارہ روان رکھنے میں مدد ملے گی جبکہ شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں سرکاری ملازمین کی تنخواں اور پینشن کے حوالے سے کل کا دن بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے امید کرتے ہیں حکومت سرکاری ملازمین کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اور ان سے کئی سالوں سے جو وعدے مختلف حکومتیں کرتی ہیں اس کو کل عملی جامعہ پیناتے ہوئے بجٹ میں خاطر خالج لیف دے گی یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ امید ضرور کرتے ہیں انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیگا اللہ حافظ